بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کے سبق کا عنوان ہے حروف تہجی کی مختصر صورتیں مختصر صورتیں یعنی چھوٹی شکلیں یا آپ حروف تہجی کی آدھی شکلیں بھی کہہ سکتے ہیں عزیز بچوں یہ بات یاد رکھئے کہ حروف تہجی کے تمام حروف کی مختصر شکلیں نہیں ہوتی ہیں جن حروف کی چھوٹی شکلیں نہیں ہوتی ہیں ان کو شراطی حروف کہتے ہیں ان کی تعداد نو ہے اور وہ یوں ہیں علیو دال ڈال زال رے ڈے زے ڈے 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 جاتے ہیں اور کن کی مختصر صورتیں ہوتی ہیں علیف علیف مکمل لکھا جائے گا کیونکہ یہ شراطی نو میں سے ایک حرف ہے علیف کے بعد آتا ہے بے اور بے میں ایک نکتہ نیچے ہوتا ہے اس کی مختصر صورت یوں لکھی جاتی ہے اور ایک نکتہ اس کے نیچے ڈالا جاتا ہے بے کے بعد آتا ہے پے پے میں تین نکتے ہوتے ہیں تو پے کی مختصر صورت میں تین نکتے نیچے آئیں گے پے کے بعد آتا ہے تے اور یہاں پے تے کو دو نکتے اوپر آئیں گے پیارے بچوں یہاں آپ نکتوں کا خاص خیار رکھیں گے تے کے بعد آتا ہے تے تے کے اوپر چھوٹی تو آئیں اس کی مختصر صورت بے کی طرح لکھیں گے لیکن بے میں نکتہ ہوتا ہے اور یہاں پے چھوٹی تو آئے گی تے کے بعد آتا ہے سے سے میں تین نکتے اس کی مختصر صورت یوں لکھی جائے گی اور اوپر تین نکتے سے کے بعد آتا ہے جیم اور جیم میں ایک نکتہ ہوتا ہے تو اس کی مختصر صورت ایسے لکھیں گے جیم کا آدھا اور اس میں ایک نکتہ ڈالیں گے جیم کے بعد آتا ہے چیم جیم میں تین نکتے آتے ہیں اس کی مختصر صورت ایسے لکھیں گے اور تین نکتے نیچے ڈالیں گے نکتوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے یہاں پے جیم کے بعد آتا ہے ہائی پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہائی میں کوئی نکتہ نہیں ہے تو اس کی مختصر صورت میں بھی کوئی نکتہ نہیں آئے گا ہائی کے بعد آتا ہے کھائی بلکل ہائی کی طرح لکھا جاتا ہے لیکن اس کے اوپر ایک نکتہ آتا ہے تو اس کی مختصر صورت ہائی کی طرح لکھا جائے گا لیکن ایک نکتے کے ساتھ کھائی کے بعد آتا ہے ڈال ڈال مکمل لکھا جائے گا یعنی یہ اپنے پوری شکل میں آئے گا کیونکہ یہ شرارتی حرف ہے ڈال کے بعد آتا ہے ڈال ڈال بھی مکمل لکھا جائے گا کیونکہ یہ بھی ہے شرارتی حرف ڈال کے بعد آتا ہے ڈال جس کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے یہ بھی مکمل لکھا جائے گا یعنی کہ یہ اپنی پوری شکل میں لکھا جائے گا اس کی مختصر صورت نہیں ہوتی ہے ڈال کے بعد آتا ہے ڈال ڈال کے بعد آتا ہے ڈال ڈال بھی مکمل لکھا جائے گا یہ بھی ہے شرارتی حرف ڈال کے بعد آتا ہے ڈال ڈال کے اوپر چھوٹی سی طوائی یہ بھی مکمل لکھا جائے گا کیونکہ یہ بھی ہے شرارتی حرف ڈال کے بعد آتا ہے ڈال ڈال کے اوپر ایک نکتہ آتا ہے تو یہ بھی مکمل لکھا جائے گا ڈال کے بعد آتا ہے ڈال ڈال کے اوپر تین نکتے آتا ہے یہ بھی مکمل لکھا جائے گا یعنی کی ان کی مختصر صورتیں نہیں ہوتی ہے سے کے بعد آتا ہے سین تو سین کی مختصر صورت کیسے لکھیں گے سین کی مختصر صورت یوں لکھی جاتی ہے سین کے بعد آتا ہے شین بلکل سین کی طرح لیکن اس میں تین نکتے اوپر آتے ہیں اور شین کی مختصر صورت بلکل سین کی طرح لکھی جاتی ہے لیکن یہاں پہ نکتے لگیں گے کتنے نکتے لگیں گے تین نکتے سین کے بعد آتا ہے سود اور سود کی مختصر صورت یوں لکھی جاتی ہے سود کے بعد لکھیں گے زود زود میں ایک نکتہ آتا ہے اوپر اور اس کی مختصر صورت یوں لکھی جاتی ہے بلکل سود کی طرح لیکن اس پر ایک نکتہ لگے گا زود کے بعد آتا ہے توائی اور پیارے بچوں ہم نے پہلے ہی آپ سے ذکر کیا ہے توائی اور زوائی کے بارے میں یہ اپنی مکمل صورت میں لکھے جاتے ہیں تو یہاں پہ لکھیں گے ہم توائی توائی کے بعد آتا ہے زوائی زوائی میں ایک نکتہ ہے جبکہ توائی نکتے سے کھالی ہے تو زوائی بھی ہم مکمل لکھیں گے زوائی کے بعد آتا ہے این اور این کی مختصر صورت یوں لکھی جاتی ہے این کے بعد آتا ہے گین بلکل این کی طرح مگر اس میں ایک نکتہ اوپر آتا ہے تو اس کی مختصر صورت میں ہم ایک نکتہ اوپر ڈالیں گے بلکل این کی طرح لکھیں گے لیکن نکتے کے ساتھ گین کے بعد آتا ہے فے اور فے میں ایک نکتہ ہوتا ہے اس کی مختصر صورت ایسے لکھیں گے اور ایک نکتہ اوپر ڈالیں گے فے کے بعد کوف آتا ہے کوف پہ دو نکتے آتے ہیں اس کی مختصر صورت ایسے لکھیں گے اور دو نکتے اوپر ڈالیں گے بن گئی کوف کی مختصر صورت کوف کے بعد آتا ہے کیف اور کیف کی مختصر صورت ایسے لکھیں گے کیف کے بعد آتا ہے گاف اور گاف کی مختصر صورت ایسے لکھیں گے گاف کے بعد لام اور لام کی مختصر صورت ایسے لکھیں گے یعنی لام کا آدھا لام کے بعد میم پیارے بچو میم کی مختصر صورت یوں لکھی جائے گی میم کے بعد نون آتا ہے اور نون میں ایک نکتہ آتا ہے تو اس کی مختصر صورت یوں لکھی جائے گی اور اس میں ایک نکتہ ڈالا جائے گا نون کے بعد واو آتا ہے پیارے بچو آپ جانتے ہیں واو ہے شرارتی حرف تو یہ مکمل لکھا جائے گا واو کے بعد ہے آتا ہے اور ہے کی مختصر صورت یوں لکھی جاتی ہے ہے کے بعد آتا ہے حمزہ اور حمزہ ایسے لکھا جاتا ہے اور اس کی مختصر صورت یوں لکھی جاتی ہے اور نیچے دو نکتے ڈالتے ہیں چھوٹیے کے بعد آتا ہے بڑیے اور اس کی بھی یہی صورت ہے بلکل چھوٹیے کی طرح اور اس کی نیچے بھی دو نکتے ڈالتے ہیں پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس سبب کو اچھے سے ذہنشن کیا ہوگا اپنا خیال رکھئے فی امان اللہ موسیقی